نمشکار دوستو سواگت اب سبھی آپ کے اپنی یوٹیپ چینل آن لائش ویڈ ڈیکے میں اور آج ہم آپ کے لئے لے کر رہا ہے بالوکاس سیکھشہ ساستر سمبتی تیس ساتھی مہتو پون پرشنے جو کی اپیوگی ہوں گے آپ کے لئے آنے والی آپ کے سیٹیٹ یوپیٹیٹ اور سانتی سانت انیٹیٹ ایکزام کے لئے تو چلیے اور بڑھتے ہیں آج دیکھتے ہیں آج کے ہمارے بالوکاس سیکھشہ ساستر سمبتی تیس ساتھی مہتو پون پرشنے تو فرسٹ کشن کی بات کرتے ہیں بچوں کے سیکھنے کی پرکریہ میں پرگتی تب ہو سکتی ہے جب ہم تو چار وکلپ آپ کے سامنے اس پرکار سے ہیں اس کی پرگتی کی نیمت روپ سے جانچ کریں یا پھر بچوں کی پرگتی کو نیمت روپ سے جانچنے کے سانسان صدراتمک کار یا قدم اٹھائیں اور سی ہے بچوں کو نیمت روپ سے گرہ کاری دیں اور ڈی ہے بچوں کے لئے نیمت روپ سے گدی ویدھیاں آئیوزت کرائیں تو دیکھئے بچوں کو سیکھنے کی پرکریہ میں پرگتی تب ہو سکتی ہے جب ہم نشید روپ سے بچوں کی پرگتی کو نیمت روپ سے جانچیں اور سانسان اس میں جو بھی صدراتمک قدم ہو وہ ضرور اٹھائیں تو یہاں پر بی وکلپ جو ہوگا اس پرشنے کے لئے بلکل صحیح ہوگا اور بڑھ جاتے ہیں اگلے پرشنے کی اور اگلا پرشنہ آتا ہے یہاں پر سیکھشکوں کو اپنے ویدھیاردیوں کی تروٹیوں کا دھیان کرنا چاہیے کیونکہ وہ پرائیار اتستان کی اور سنکیت کرتی ہے تو نشید روپ سے تروٹیاں کے سور سنکیت کرتی ہے چار وکلپ اس پرکار سے ہیں یوگتاؤں کے انسار سمو بنانے ہے تو دشان ندیز کے لئے یا پھر بھیدنے پرکار کی پارٹھی چریہ کی آوشکتہ سی ہے اس کے گیانے کے سیما اور ڈی ہے آوشک اپچار آتماک یوگتیوں کی اور سنکیت کرتی ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان چار وکلپوں میں سے جو ہمارے لئے بلکل صحیح اتر ہوگا وہ ہوگا ہمارا آوشن ڈی آوشک اپچار آتماک یوگتیوں کی اور وہ سنکیت کرتی ہے ہماری جو تروٹیاں ہوتی ہیں یدی ہم ان کا دھیان پوروک ادھیان کریں تو تو اس کے لئے ڈی وکلپ ہمارا صحیح اتر ہوگا چلیے اگلے کیشن کی بات کرتے ہیں یدی کوئی چھاتر آساماجک ویوہر کا پردرشن کر رہا ہے تو سکشک کو کیا کرنا چاہیے چھاتر کو ساروک دھن دینا چاہیے اس کی ویوہر کا کارن جاننا چاہیے اسے ابدیز دینا چاہیے ڈی ہے اسے ککشہ سے باہر نکال دینا چاہیے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نشید روپ سے کوئی بھی چھاتر آساماجک ویوہر کا پردرشن کر رہا ہے تو اسے اس کی ویبھار کا ہمیں کارن جاننا چاہیے اس کا پتہ ہمیں لگانا چاہیے اور اس کے لیے بیوکلپچو ہوگا یہ بالکل صحیح ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے کشن کو دیکھتے ہیں یدی کوئی بچہ ویدھی حالے میں ہمیشہ دیر سے پہنچتا ہے تو آپ کیا کریں گے تو نشید اس سے کیا کر سکتے ہیں چار ویقلپ کچھ اس پرکار سے ہمارے لئے اسے ڈانٹیں گے تاکہ وہاں گلتی دوبارہ نہ دھورائے یا پھر پردھانچاری کو بتائیں گے اس کے ماتا پتہ سمپر کریں گے یا پھر بچے سے باتچت کر کے ہم اس کا کارن جاننے کا پریاس کریں گے تو نشید روپ سے بچہ ویدھی حالے پرتیدن دیری سے پہنچ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ہوگی تو ہم بچے سے باتچت کر کے اس کے کارن کو جاننے کا پریاس کریں گے اور اس کے لیے جو ڈی ویقلپ ہوگا یہ ہمارا صحیح اتر ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلی کیوشن کو اگلی کیوشن آتا ہے یہاں بار یدی آپ کی ککشہ کا کوئی بچہ پرائے چپ رہتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کی اور کوئی دھیان نہیں دیں گے اس کو کسی منویگین کے پاس لے کے جائیں گے یا پھر اس کے چپ رہنے کا کارن جاننے کا پریاس کریں گے ڈی ہے اس کے ماتا پتہ سے بات کریں گے تو نشید روپ سے بچہ ادھیک تر سمیت چپ رہتا ہے تو ہم اس بچے کا چپ رہنے کا کارن جاننے کا پریاس کریں گے اور سی ویقلپ جو ہوگا اس کے لیے صحیح اتر ہوگا چلیے آگے بات کرتے ہیں اگلی کیوشن کی وائیگو سکی کا انصار سیکھنے کو پرتھت نہیں کیا جا سکتا اس کی ساماجک سندرب سے اوہدن اور اوہدھناتنک اوہدھناتنک پرکریہوں سے یہ پھر پنربلن سے یہ افڈی ہے تو یہاں پر یہ کتھن جو ہمیں دیکھنا ہے وائیگو سکی کی انصار اور ان کے انصار سیکھنے کو پرتھک نہیں کیا جا سکتا اس کے ساماجک سندرب سے تو یہاں پر پہلا ویکلپ جو ہوگا اس کے لیے بلکل صحیح ہوگا کیونکہ وائیگو سکی جو نئے ساماجک سندرب کو مہتو دیا ہے آگے بات اگلی کیوشن نے ہمارا یہاں پر ککشا میں واسطویق سانسرک سمشیاؤں سے سمبند جٹل پریوزنوں پر کاری کرتے ہوئے ادھیاپک وہ چھاتر ایک دوسرے کی انمہوں سے پرش پر گرہن کرتے ہیں پارم پر ایک رشناتمک ادھیاپک کی اندریت یا پھر دی ہے ساماجک رشناتمک تو یہاں پر نشید روپ سے ایک دوسرے کی جو انمہوں وہ گرہن کرتے ہیں پرش پر کے روپ سے ساماجک رشناتمک روپ سے تو دی بھی کلپ جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں جین پیاجیم لیو آئی گوزسی کی جیسے سنگرشنا وادی ادھیگم کو کس روپ میں دیکھتے ہیں تو یہ جین پیاجیم اور لیو آئی گوزسی کی جو ہیں یہ سنگرشنا وادی ادھیگم کو کس روپ میں دیکھتے ہیں پرتی کریاؤں کا انوبندن نسکری آورتی پرکریہ یا پھر سخری وی نیوزن سے آرث نرمان کی پرکریہ اور ڈی ہے کوسلوں کا ارجن تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیو آئی گوزسی کی اور جین پیاجیم جو ہیں یہ ادھیگم کو کس روپ میں دیکھتے ہیں سخری وی نیوزن سے آرث نرمان کی پرکریہ کے روپ میں دیکھتے ہیں اور سیو کلپ جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا لیو آئی گوزسی کی کے انصار ادھیگم ایک وقتیگت گتیویدی ہے ایک نسکری گتیویدی ہے ایک انوبندت گتیویدی ہے یا پھر ڈی ہے ایک ساماجک گتیویدی ہے تو یہاں پر ہمیں کثن جو ہے لیو آئی گوزسی کی کے انصار دیکھنا اور ان کے انصار ادھیگم ایک ساماجک گتیویدی ہے جس پرکار سے منشع اپنے ساماجک پریویس سے کچھ نہ کچھ ہمیسا ہی سیکھتا رہتا ہے تو اسی پرکار لیو آئی گوزسی کی نے ادھیگم کو بھی ایک ساماجک گتیویدی مانا ہے آگے بات کرتے ہیں ایک بھاواتمہ گروپ سے سنتولی چھاتر ککشا ککشم اپنے سہپاٹیوں کے سات میتری پونڈ سہ سمبند رکھتا ہے یا پھر ککشا ککشم اپنے سہپاٹیوں سے پربھاوی انتقریہ نہیں کرتا سی ہے وہاں نوین ویچاروں میں کوئی یوگدہ نہیں دیتا اور دی ہے سہپاٹیوں کے دورہ دیئے گئے ویچاروں کا سممان نہیں کرتا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھاواتمہ گروپ سے سنتولی چھاتر ہوگا وہ نشت روپ سے اپنے ککشا ککشم اپنے سہپاٹیوں سے میتری پونڈ سہ سمبند رکھے گا اور اس کے لئے پہلا وکلپ جو ہوگا یہ بلکل صحیح اتر ہوگا چلیے اگلے کشن کو دیکھتے ہیں اگلے کشن ہے اگلے کشن ہے سمبندت ہوگا سیکھنے کے سنگیاناتمک پاکشے سے یا پھر سیکھنے کے بھااتمک پاکشے سے سیکھنے کے کریاتمک پاکشی یا پھر سیکھنے کے منوے گینک پاکشے سے تو نشت روپ سے ہمیں یہاں ویابہر کا سنگیاناتمک پاکشے سے دیکھنا ہے اور وہ جو پہلو ہوتا ہے سنگیاناتمک یہ سیکھنے کے بھااتمک پاکشے سے سمبندت ہوگا اور اس کے لئے بے وکلپ جو ہوگا یہ بلکل صحیح ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلے کشن کو سمجھتے ہیں ایک سکشی کا بھاوناتمک بدھی لبدانگ اونچا ہے اور اس کا تات پری ہے کہ وہاں اچھ بدھی والی ہے وہاں اچھ انساسن پری ہے وہاں حاس پریحاس والی ہے یا پھر وہاں سنتولت ویابہر رکھتی ہے تو نشت روپ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سکشی کا بھاوناتمک بدھی لبدانگ جو اونچا ہے تو نشت روپ سے سکشی کا بھاوہر جو ہے بہت سنتولت ویابہر رہے گا اور اس کے لئے دیوی کلپ جو ہوگا یہ بلکل صحیح ہوگا سمویگ کی اوتپتی رکھتہ ستان سے ہوتی ہے آدت سے مول پرابتیوں سے یا پھر ساریرک وکاس سے یا سمویگ کی اوتپتی ہوتی ہے یہ مول پرابتیوں سے ہوتی ہے اور بیو کلپ جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا چلیے اگلے کشن کو دیکھتے ہیں سمویگ سبد کا سابدیک کیا ارث ہوتا ہے تو سمویگ سبد کا سابدیک ارث کیا ہوتا ہے کرود اور بھے اس نے تدھا پریم یا پھر اتیزنا یا بھاؤ میں اتھل پتل اور ڈی ہے اپروک تمہیں سے کوئی نہیں تو سمیق کا سابدیکار تو ہوتا ہے اتیز نہ یا بھاؤ میں اتھل پتل اور اسی کو سمیق مانا گیا ہے تو اسی ویقل پر جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک لگشن کو دیکھتے ہیں رکتستان سے چھاتر میں روچی اتپن کرنے کی کلا ہے رکتستان یہاں پر چھاتر میں روچی اتپن کرنے کی کلا ہے سکشن سہانوبوتی یا سمدرستی یا پھر پریڑنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھاتر میں روچی اتپن کرنے کی کلا ہوگی نشید روپ سے وہ ہوگی پریڑنا اور ڈی ویقل پر جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا چلیے اگلا قشن آتا ہے یہاں پر کاری کو آرم کرنے جاری رکھنے اور نیمت کرنے کی جو پرکریہ ہے اسے ہم کیا کہیں گے پریڑنا سمویدنا سیکھنا یا پھر پرتیخشی کرن تو کاری کو آرم کرنے جاری رکھنے اور نیمت روپ سے کرنے کی پھرکریہ نشید روپ سے ہمارے اندر پریڑنا ہوگی تو ہم اس کاری کو آرم بھی کریں گے جاری بھی رکھیں گے اور نشید روپ سے نیمت کرنے کی کا پریاز بھی کرتے ہیں تو یہ پریڑنا جو ہوتی ہے یہی ہمارا اس میں صحیح اتر ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا قشن کو دیکھتے ہیں ایک ویقتی کی جیون میں نام وہ پرسنسک کمانے کی اکشہ کس پرکار کا ابھی پری رکھئے کیا یہ اس کا آنترکol بہی ابھی پریڑک دیکھک ابھی پریڑک یا منوذ اگیانک ابھی پریڑک نشید روپ سے ایک ویقتی کو اپنے جیون میں نام اور پرسنسک آدھی کمانے کی جو اکشہ ہے تو نشید روپ سے یہ اس کے لیے کانترک ابھی پریڑک ہوگا کیونکہ یہ ابھی پریڑنا نشید روپ سے اس کے اندر ہے تو یہاں پر اے وکلب اس کے لئے صحیح اتتر ہوگا اگلہ کشن ہے سیکھنے کے بے کونسے کارک ہیں جو سیکھنے کو پربھاوت کرتے ہیں تو نشطر روپ سے یہاں پر سیکھنے کے ان کارک کو دیکھنا ہے جو سیکھنے کو پربھاوت کریں گے سکشاردھیوں کا ساردھک اور مانسک سواست پریڑنا اور اپلپدھی کا آبی پریڑن اسطر اتسکتا اور اکشا سکتی اور ڈی ہے اپرکت سبھی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکھنے کے بے جو کارک ہیں وہ ہی یہاں پر سبھی کیونکہ یہ سبھی کارک جو ہیں سیکھنے کو نشطر روپ سے کہیں نگائی پربھاوت کرتے ہیں اور ڈی وکلب جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں ایک لئے کشن آتا ہے وہاں اسمران سکتی جس کے دورہ یاد کی گئی سامگری کو بینا کسی جوڑ تھوڑ کے ٹھیک اسی روپ میں پناہ پیش کرنے کر سکے اسے ہم کیا کہیں گے تو دیکھئے کوئی بھی ویسے بستو ہے جس کو ہم نے یاد کیا ہے اور اس کو بینا جوڑے توڑے ویسا کا ویسا ہی پرسود کر دیتے ہیں تو نشطر روپ سے ہماری جو اسمران سکتی ہوگی وہ ایک سریسٹ اسمران سکتی کے روپ میں مانی جائے گی تو یہاں پر چار وکلب ہیں پوری اسمران سکتی رٹنے کی اسمران سکتی سریسٹ اسمران سکتی یا فرڈی ہے سبھی تو نشطر روپ سے وہ ہوگی سریسٹ اسمران سکتی اور اس کے لئے سی وکلب صحیح ہوگا اگلا کشن آتا ہے اچھی اسمران کی وسیستائیں ہوتی ہیں تو ایک اچھی اسمران کی کیا وسیستائیں ہو سکتی ہے اسمران کی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہماری اسمران میں سٹور ہوتا ہے تو ایک اچھی اسمران کی کیا وسیستائیں ہو سکتی ہے سگر پناہ اسمران کرنے کی سگر پناہ اسمران یا فر سگر پہچان اچھی دھارنا یا فر یہ سبھی تو نشید روپ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی اسمران سکتی جو ہوتی ہے یا اسمرت ہی ہوتی ہے اس میں پناہ سگر اسمران کرنے سگر پہچانا اچھی دھارنا یہ سب ہی وسیستان اس کے اندر نشید روپ سے ہوتی ہے اور ڈی وکلپ جو ہوگا یہ اس کے لئے صحیح ہوگا آگے بڑھتے ہیں کہ لاکارن ہے یہاں پر نیم نلکھت میں سے کونسا بھولنے کا کارن نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے اس وکلپ کو جو کی بھولنے کا کارن نہیں ہے تو مانسک دوند پندرہ بھرتی کا آبھاؤ سیکھنے کی ماترہ یا سیکھشک کی یوگیتہ تو دیکھئے ہم کچھ بھی چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو نشید روپ سے اس کے لئے کچھ کارن ہوتے ہیں جیسے ہمارا مانسک دوند ہوتا ہے یا ہمارا تناہو کے ستھی ہوتی ہے یا کسی پرکار سے ہم مانسک دوند کرتے ہیں تو ہم ویسے وستو کو بہت جلدی سے بھول سکتے ہیں ہم یہ دی پندرہ بھرتی نہیں کریں گے تو نشید روپ سے پندرہ بھرتی کے کارن بھی ہو سکتا ہے یا سیکھنے کی ماترہ میں ہماری کمی ہوگی تو نشید روپ سے ہم بول سکتے ہیں تو یہاں پر جو بھولنے کا کارن نہیں ہوگا وہ ہوگا سکشک کی یوگیتہ اور ڈی وکلپ جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور collection کو دیکھتے ہیں وسمرتی کو کم کرنے کا اپاہ ہے وسمرتی کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی ہم نے جو پڑا وسمرتی اور اسے بھول گئے تو اسے ہم وسمرتی کہتے ہیں یعنی بھول جانے کی پرکریا کو وسمرتی کہا جاتا ہے تو اسے ہم کم کیسی کر سکتے ہیں تو نشید روپ سے چار وکلپ اس پرکار سے ہیں سیکھنے کی میں کمی کر کے یا پھر سیکھنے کی توٹی پورن ودھی پاٹ کی پندرہ بھرتی یا اسمران کرنے میں کم دھیان دینا تو نشید روپ سے ہم پندرہ بھرتی کریں گے ریوزن کریں گے تو ہم اس وسمرتی کو کافی لمبے سمیں تک یاد بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے سی وکلپ جو ہوگا یہ صحیح ہوگا تو یہ وسمرتی کو کم کرنے کا ایک اپاہ ہے سی وکلپ اس کا صحیح اتر ہے آگے بڑھتے ہیں کس پرکار کے بچوں کی سکشہ ہے تو سانکتی بھاشا کا پریوک کیا جاتا ہے تو چار وکلپ اس پرکار سے ہیں درستی دوست یکت بچے موگ بذیر بچے یا مند بودھی یا فرڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس پرکار کے بچوں کو سانکتی بھاشا پریوک کرنے کی عوشتہ ہوتی ہے آن بچوں کے لئے سکشہ کو سانکتی بھاشا کا پریوک کرنا ہوتا ہے تو وہ بچے ہوتے ہیں موگ بذیر بچے تو نشید روپ سے یہاں پر بیوکلپ جو ہوگا یہ اس کے لئے صحیح اتر ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں ایک لئے قیشن کو سرون ہاتھ سی گرشت بچے ککشہ میں کس سے سب سے مکھی نیراشتی یا پھر کنٹھا کا سامنا کرتے ہیں نیراشتی کا مطلب ہے یہاں پر کنٹھا کا سامنا کنٹھا تو دیکھئے جب سرون روپ سے بچے گرشت ہیں نشید روپ سے تو ککشہ میں سب سے زیادہ وہ کون سی کنٹھا کا سامنا کریں گے دوسروں کے ساتھ سمپریشن کرنے سوچناوں کو بانٹنے کی اکشمتہ یا پھر دوسرے ودیہاتیوں کے ساتھ پریقشہ دینے کی اکشمتہ پرستایت پاٹھے پستک کو پڑھنے کی اکشمتہ اور ڈی اے کھیل کود میں بھاگے دارتا نبھانے کی اکشمتہ تو نشید روپ سے بچے دے سرون ہاس جسے گرشت ہیں تو وہ اپنی کون سی کنٹھا یا کون سی کونٹھا کا سامنا کریں گے تو نشید روپ سے وہ دوسروں کے ساتھ سمپریشن کرنے اور سوچناوں کو بانٹنے کی جو اکشمتہ ہوتی ہے اسی کونٹھا کا وہ سامنا ان کو سب سے زیادہ کرنا ہوتا ہے تو پہلا وقلب اس کے لیے صحیح ہوگا چلیے اگلا کشن آتا ہے وکرت لکھاورٹ سے سمپریشن لکھنے کی یوگیتہ میں کمی کس کا ایک لکشن ہے ڈسگرافیا ڈسپریشیا ڈسکیلکولیا ڈسلیکشیا تو نشید روپ سے ایسی کونٹھا جو ہے پٹھن سمپریشن لکھن سمپریشن دوست سمپریشن جو کونٹھا ہے یہ اکثر آتے ہی آتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو لکھن سمپریشن یا وکرت لکھاورٹ سے سمپریشن دوش سے نام دیا ہے یہاں پر ڈسگرافیا اور اس کے لیے پہلا وکلپ جو ہوگا یہ صحیح اتر ہوگا چلئے آگے بات کرتے ہیں یہاں پر ایک چالیس منٹ کی ککشہ میں سبھی ودھیارتی و خطہ وشیس آوشکت والے ودھیارتیوں کی مانگ کو پورا کرتے ہوئے آپ کس پرکار سے پڑھائیں گے ویلتی تتہ پر دھیان دیکھ کر ککشہ میں سمانگی سمو بنا کر سبھی ودھیارتیوں کے لیے کریخلا باجت کرا کر پرانتو وشیس آوشکت والے ودھیارتی پر دھیان کدرت کرتے ہوئے اور دی ہے ککشہ کے کسی یوگ کے ودھیارتی کو جمہداری سوپتے ہوئے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دی ہمارے پاس ایک چالیس منٹ کی ککشہ ہے اور اس میں ہمیں سبھی بچوں کی آوشکتہ ودھیارتیوں کو وشیس آوشکتہ ودھیارتیوں کی مانگ کو بھی بورا کرنا ہے تو نشید روپ سے ہم سبھی ودھیارتیوں کی لئے کرا کلاب آجد کرا کر پرانتو اس میں ہمیں وشیس آوشکتہ ودھیارتی پر دھیانت کرتے ہوئے ہم کرا کلاب کروائیں گے اور اس کی لئے سی وکلپ ہوگا یہ بلکل صحیح ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں ایک لئے کشن کو نیم نمیز سے کونسا ایک اتتم پرکشن کی وشیستہوں سے بھن ہے وشوسنیتا ویدتا وستونیشتتا یا پھر ابھیکشمتا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیم نمیز سے جو اتتم پرکشن کی وشیستہوں سے بھن ہوگا وہ ہوگا یہاں پر ابھیکشمتا چلیے آگے بات کرتے ہیں یدی انہی چھاتروں کو وہی پرنام لگاتار پرابت ہوتا ہے تو یہاں ایک وید وشوسنی یا وشوسنی پرکشن ہوگا کیسا ہوگا تو یہاں پر ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہاں نند میں سے جو چارہو پرکشن دیے رکھے ہیں یہاں پر پرنام دے رکھے ہیں تو یہاں پر انہی چھاتروں کو وہی پرنام لگاتار پرابت ہو رہا ہے تو نشد روپ سے یہ ایک وشوسنی پرکشن ہوگا اور سیو کلپس کا صحیحتر ہوگا چلیے یہاں پر بات کرتے ہیں ہمارے جو 29 نمبر کا جو کشن تھا وہ کشن تھوڑا سا مسپرنٹ تھا اور اسی وجہ سے ہم نے اس کشن کو یہاں پر ہٹا دیا اس کی استان پر آپ کو دو کشن جو ہے 29 اور 30 تھوڑا سا مسپرنٹ ہو گیا تھا اور اس لیے میں نے اس کو یہاں پر کریکٹ نہیں کیا ہے تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں 29 والے کشن کے بدلے میں اگلے کشن کی جو کی ہے ادھیاپن کے سمیں ادھیاپک کو نیمنا لکھت پر سے کس کا سروادی دھیان رکھنا چاہیے تو یہاں پر ہے ویسے وسطو کا ویدھیارتی کی آئیو کا ویقتی بھیندت کا یا پھر دی ہے یہاں پر ویدھیارتیوں کی پاریوار پریسٹ بھومی کا تو نشی طور پر ادھیاپک کو یہاں پر ادھیاپن کے سمیں سب سے زیادہ جو دھیان رکھنا چاہیے وہ دھیان رکھنا چاہیے ویقتی بھیندت آقا اور اسی ویقلب جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا چلیے اگلے کشن کو دیکھتے اگلے کشن ہے ہمارا یہاں پر سکشا کے چھتر میں بہت سانسکرط جاگ اور ساماج آرث پر ساماج دھارم پر سوہ سوہ تو نشط سی بہت سانسکرط جاگ روکتہ میں ساماج آرث ست دی اور دھارم پر سوہ 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 چھاتروں میں مد بھیدوں کی سمج اور ساراہ شامل ہے تو یہاں پر سی وکلب جو ہوگا یہ صحیح اتر ہوگا تو دوستو یہاں پر آج کے ہمارے بالوکہ سہم سکشا سستر سمج سمج ستم سمج کو کیسے لگے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکر کرنا مد بھولیے گا آپ نے جو سمج دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیوا 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 دھنیوا